بسم اللہ الرحمن الرحیم پاکستان کے خلاف کیا اقدامات کیے اور ان سب کا مقصد یہی تھا کہ بھارتی عوام کو پتہ نہ چلے کہ ہماری فوج کو کس طرح سے مار پڑ رہی ہے چین سے اور سب سے آخر میں ہم آپ کو چین کی ریپورٹ بتائیں گے کہ وہ بھارت کے بارے میں کیا انکشافات کر رہا ہے جو بھارت کے لئے کتنے خطرناک ہیں تو ساری ڈیٹیلز آپ کو بتاتے ہیں اس سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سچ ٹی وی سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کل کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز آپ کو وقت پر ملتی رہیں پہلی خبر ہے دھنیوز انٹرنیشنل کی یو ایس تھینکس پاکستان فور ہوسٹنگ وائٹل او آئی سی سیشن آن افغانستان افغانستان پر او آئی سی کا اجلاس بلانے پر امریکہ نے پاکستان کا شکریہ ادا کیا ہے امریکہ کے سیکریٹری سٹیٹ انٹینی بلینکن نے ٹویٹ کی ہے انٹینی بلینکن نے کہا کہ پاکستان میں جو افغانستان پر او آئی سی کا غیر معمول اجلاس بلایا گیا یہ ہمارے اجتماعی عظم کی سب سے بڑی مثال ہے اور ایک بہت بڑا ایکشن ہے ان لوگوں کی مدد کرنے کے لیے جن کو مدد کی ضرورت ہے ہم پاکستان کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے اس اجلاس کی محضبانی کی اور پوری دنیا کو انوائٹ کیا تاکہ وہ افغان عوام کے ساتھ کوپریٹ اور ان کی سپورٹ کرتے رہیں او آئی سی اجلاس پر امریکی وزیر خارجہ انٹینی بلینکن کا بیان میں کہنا ہے کہ پاکستان نے عالمی برادری کو افغان عوام کی حمایت کے لیے تعاون کی دعوت دی اجلاس کی محضبانی اور عالمی برادری کو دعوت دینے پر پاکستان کے شکر گزار ہیں اس کے بعد امریکہ میں پاکستان کے سفیر اسد مجید خان نے وزیر خارجہ انٹینی بلینکن کے بیان کے جواب میں امریکہ کی جانب سے او آئی سی اجلاس میں بطور مبصر شرکت پر شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ افغان عوام کی امداد کی فوری فراہمی کے لیے امریکہ کے متواتر اور قریبی روابط اہم ہیں تو لگتا ہے کہ اب امریکہ کو سمجھ آ چکی ہے کہ پاکستان کے ساتھ کون سا رویہ رکھنا ہوگا عمران خان نے ہر انٹرنیشنل میڈیا آؤٹلیٹ پر بیٹھ کر امریکہ کو بار بار یہ گلہ دیا کہ یہ ہماری جنگ نہیں تھی یہ آپ کی جنگ تھی اس میں ہم نے اسی ہزار جانوں کی قربانیاں دی اس میں ہمارے دو سو ارب ڈالرز کا ہمیں نقصان ہوا آپ کی جنگ میں ہمارے ملک میں دہشتگردی کے واقعات ہونا شروع ہو گئے یہ سب کچھ ہم نے آپ کے لیے کیا اور آپ ہمیں شکریہ ادا نہیں کرتے الٹا ڈو مور کا مطالبہ کرتے ہیں تو لگتا ہے کہ امریکہ کو یہ بات سمجھ آ چکی ہے کہ پاکستان فور گرانٹڈ نہیں ہے پاکستان کچھ کرتا ہے تو پاکستان کا شکریہ ادا کرنا چاہیے نہیں تو بار بار absolutely not ہوتا رہے گا اگلی خبر ہے دھوائر کی جب سے آرٹیکل تین سو ستر کا خاتمہ ہوا ہے چین لداخ میں فوجی تعمیرات کر کے اپنی طاقت کو بڑھاتا جا رہا ہے لداخ میں چینی تعمیرات کی اب تک کی یہ سب سے high resolution والی satellite images ہیں جو امریکہ نے publish کی ہیں ورنہ بھارت تو اب تک شپاتا رہا بھارت تو چین کا نام لینے سے بھی ڈرتا تھا کیونکہ دنیا کو بتایا ہے کہ ہم تو سب سے بڑی طاقت ہیں ہم تو سپر پاور ہیں پھر دنیا کو کیا بتائیں گے کہ چین نے ہمارے کتنے علاقے کیسے لے لئے اور ہم واپس کیوں نہیں لے رہے بھارت کی ہوم منسٹری کے پاس ابھی تک ایک ایسا کیس ریپورٹ نہیں ہوا کہ چین نے LAC کی خلاف ورزی کی ہو یہ تو پینٹاکون سے ریپورٹس آئیں امریکی دیفنس ڈپارٹمنٹ سے ریپورٹس آئیں کہ چین نے تو اروناچل میں بھی گاؤں بسا لیے ہیں اور بھارت نے ہمیں بتایا بھی نہیں بھارت نے اپنی عوام کو بھی نہیں بتایا اس کے بعد بھارت تھوڑا بہت بولنا شروع ہوا اور پچھلے دنوں بھارت کی راجعہ سبا میں ایک ہنگامہ بھی ہوا تھا اس خبر کی ڈیٹیل ہم نے آپ کو بتائی تھی اس کے بعد آج کیا ہوا دھپرنٹ کی خبر ہے سیونٹین کوسٹنز آن چائنہ ڈیسمسٹ بائی لوک سبا سائٹنگ نیشنل سیکیورٹی کانگریس تیواری سیز پارلیمنٹ کے سوال نامے سے ہندوستان اور چین کی سرحد سے متعلق ستارہ سوالوں کو ہٹا دیا گیا کیا کہہ کر ہٹایا گیا کہ یہ قومی سلامتی کا مسئلہ ہے کانگریس کے رکن پارلیمنٹ منیش تیواری نے ایک ٹویٹ میں کہا کہ ستمبر دو ہزار بیس سے اب تک لوگ سبا سیکیورٹی نے قومی سلامتی کا حوالہ دیتے ہوئے ہندوستان اور چین کے سرحدی تنازع کے بارے میں سترہ سوالوں کا جواب دینے سے انکار کیا ہے انہوں نے کہا کہ اس طرح کے اور بھی کئی سوال ہیں جن کا حکومت جواب نہیں دے رہی اپریل دو ہزار بیس کے بعد سے چین پر ایک بھی ٹھوس بات چیت نہیں ہوئی کیا ہم اب بھی جمہوریت ہیں کیا ہم اب بھی دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت کہلانے کے لائک ہیں جس ملک میں حکومتی ارکان کو نہیں بتایا جا رہا کہ سرحد پر کیا ہو رہا ہے چلے آپ پاکستان کی ریپورٹس نہیں مانتے آپ چین کی ریپورٹس نہیں مانتے آپ امریکہ کی ریپورٹ نہیں مانتے لیکن آپ کی ریپورٹ کے مطابق گلوان میں پندرہ جون دو ہزار بیس کو ہونے والی جھڑپ کے دوران ہندوستانی فوج کے بیس اہلکار جہنم واصل ہوئے تھے وہ کیوں جہنم واصل ہوئے تھے انہیں چین نے کیوں مارا تھا جب آپ کی کوئی کشیدگی ہی نہیں ہے پھر ڈائیلاؤکس کس چیز کے ہوتے رہے اور یہ چین نے ہمارے علاقوں میں گاؤں کیسے بسا لیا ہیں اور یہ ہمارے فوجیوں کا مار مار کے یہ حال کس نے کیا ہے پارلیمنٹیرینز کو بھی چھوڑ دیں اپوزیشن کا لیڈر ایک سوال کرتا ہے بڑا سادہ سا سوال کہ کیا چین نے بھارت اور چین کے وارڈر کی خلاف ورزی کی ہے کہ نہیں کی اس نے اندر آنے کی کوشش کی ہے کہ نہیں کی سیدھا سا جواب ہے ہاں بولیں یا نہ بولیں ان کو یہ کہہ کر بٹھا دیا جاتا ہے کہ آپ کا یہ سوال قومی سلامتی کے لئے خطرہ ہے یعنی چپ رہیں تاکہ ہمارا دنیا میں وہ سپر پاور والا امیج جو جھوٹا امیج ہم نے بنانے کی کوشش کی ہے اپنے میڈیا کے ذریعے وہ قائم رہے اس کے لئے ہم نے کتنی جالی سرجیکل سٹائکز کی ہیں ابھی نندن جیسے لوگوں کو ایوارڈ دیئے ہیں لداخ میں مار کھانے والے فوجیوں کو ہم نے ایوارڈ دیئے ہیں تو ایک امیج بنا ہوا ہے ایک پردہ ہے دنیا میں وہ قائم رہنے دیں چین سے بھارت کس طرح سے مار کھا رہا ہے اس سب کو چھپانے کے لئے بھارت اور کیا کیا کام کر رہا ہے ہندوستان ٹائمز کی خبر سنیں اوپ انڈیا کی خبر سنیں بھارت نے باکستان کے بیس یوٹیوب چینلز کو اور دو ویب سائٹس کو بلوک کر دیا ہے کیونکہ بھارت کا کہنا ہے کہ یہ ہمارے خلاف پروپیگینڈا کرتے ہیں ہمارے خلاف افواہیں پھیلاتے ہیں ناظرین آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ ہم جب بھی بھارت سے متعلق کوئی خبر دیتے ہیں تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم آپ کو بھارتی اخبار سے ہی وہ خبر پڑھ کے سنائیں اور اگر بھارت نے اسے پوری طرح سے چھپایا ہو تو پھر ہم امریکی اخبار اٹھاتے ہیں روسی اخبار اٹھاتے ہیں ہم نے کبھی بھی پاکستانی اخبار آپ کے سامنے نہیں رکھا اگر خبر بھارت کی ہو تو کیونکہ ہمارے جو بھارتی ویورز ہیں ان کو بھی یقین نہیں آتا اگر ہم بھارت کا اخبار ان کے سامنے نہ رکھیں تو تو مسئلہ یہ نہیں ہے مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے تو لوگوں کو بتایا تھا کہ اب ہی نندن بڑا کارنامہ انجام دے کر آیا ہے یہ پاکستانی یوٹیوبرز نے ہماری عوام کے سامنے ہمارا سارا پول کھول کر رکھ دیا ہے ہم تو اپنی عوام کو بتا رہے تھے کہ ہماری فوج بڑی بہادر ہے ہم لداخ میں بڑے کارنامے سر انجام دے رہے ہیں جن فوجیوں نے کان پکڑے انہیں بھارت نے ایوارز دیئے دو سو ساٹھ بھارتی فوجیوں کو ایوارز دیئے گئے جنہوں نے چینی فوج سے مار کھائی ہے زمین پر لیٹ کر ان سے مافیا مانگی ہیں تو مار کھالی خیر ہے کوئی بڑی بات نہیں علاقے قبضہ ہو گئے خیر ہے کوئی بڑی بات نہیں ہم اپنی عوام کو تو یہی بتائیں گے کہ ہماری فوج دنیا کی سب سے بہادر فوج ہے ہم دنیا کی سب سے بڑی سپر پاور ہیں نہیں تو ہماری فوج کا مورال گر جائے گا تو پاکستان کے میڈیا چینلز تو ایسا کوئی کام نہیں کرتے وہ تو اپوزیشن کی چلائی ہوئی کمپینز پر کام کر رہے ہیں یہ جو پاکستانی یوٹیوبرز ہیں یہ ہمیں ایکسپوس کر دیتے ہیں اور ہم بڑی ڈھٹائی کے ساتھ ان کی ہر خبر کو جھوٹا کہتے ہیں ان پر یقین نہیں رکھتے لیکن وہ ہمارے سامنے انٹرنیشنل رپورٹز رکھ دیتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ ایسے چینلز بھی ہوں گے جو سنسنی پھیلاتے ہیں وہ بھلے بھارت کی بات ہو پاکستان کی بات ہو کوئی بھی بات ہو وہ سنسنی پھیلاتے ہیں لیکن اس کا اندازہ ویور لگا لیتا ہے یہ آپ عوام پر چھوڑ دیں اب آخر میں ہم آپ کو چین کے سرکاری اخبار گلوبل ٹائمز کی رپورٹ بتاتے ہیں یہ کہتے ہیں بھارت امریکہ اور روس کے درمیان توازن برقرار رکھنے کی کوشش کرتا ہے لیکن چین کی حکمت عملی میں کوئی تبدیلی نہیں آتی چین کہتا ہے کہ 2019 سے لے کر اب تک بھارت جاپان کو امریکہ کو آسٹریلیا کو سر پر بٹھانے کی کوشش کر رہا ہے تاکہ اس کی انڈو پیسیفک والی سٹریٹیجی وہ پروموٹ ہو جائے چین کہتا ہے کہ اس چکر میں بھارت روس کے دشمنوں کے اتنا قریب ہو گیا کہ اس نے روس کو کھو دیا 2020 میں روس کے فارن منسٹر سرگی لارو نے پہلی بار جب وہ رسیہ انڈیا اینویل سمیٹ کو کینسل کر رہا تھا تو اس نے پہلی بار پبلیکلی اناؤنس کیا کہ بھارت کی جو خارجہ پولیسی ہے وہ پورے خطے کے لئے خطرہ ہے اور ہم اس کے خلاف ہیں اس کے بعد سے اب تک بھارت مسلسل کوششیں کر رہا ہے کافی ساری میٹنگز ہوئی ہیں ٹیلی فون کالز ہوئی ہیں اور حال ہی میں مودی اور پٹین کی ملاقات بھی ہوئی ہے اس میں ٹو پلس ٹو ڈائلاؤگز بھی ہوئے ہیں فارن منسٹرز اور ڈیفینس منسٹرز کے لیکن بھارت کو کچھ حاصل نہیں ہوا تو یہ کافی لمبی چوڑی ریپورٹ ہے اور اس میں ساری وہی باتیں ہیں جو ہم آپ کو ساتھ ساتھ بتاتے رہے ہیں لیکن اس کا خلاصہ یہ ہے کہ بھارت نے روس کو بھی کھو دیا ہے اور جن طاقتوں کے چکر میں اس نے روس کو کھویا ہے ان طاقتوں نے بھارت کے کام نہیں آنا جب چین سے مار پڑے گی تو ایک بھی نہیں آئے گا بھارت کو بچانے کے لئے ناظرین آپ کی سب کے بارے میں کیا رائے ہیں کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کرتے رہیں اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ابھی سچ ٹی وی کو سبسکرائب کریں سچ ٹی وی فیملی کا حصہ بنیں اور ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو انہیں لائک کریں شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ میسیجز پہنچتے رہیں